اسلام علیک ورحمت اللہ اللہ حمد صلی اللہ وآلہ وسلم اللہ حمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیکم بیکم پارٹ ون ہم فائلنشل اکاؤنٹنگ کی سیریس کر رہے ہیں اس کے اندر پہلے سیون ٹو ایٹ چپٹیز دسکس ہو چکے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے اکاؤنٹنگ کی بیسکس کو دسکس کیا تھا کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا اس کے کانسیپٹ کلیر کیے تھے اس کے بعد اکاؤنٹنگ ایکویشن پہلی سٹیٹمنٹ پھر جرنل لیجر ٹرائل بیلنس سپیشل جرنل آن کیش بک اور اس نیکس ٹاپک کے اندر ہم بی آر ایس پڑھنے جا رہے ہیں سٹینڈ فور بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گیا بیل آئیکن پر کلی کر کے نوٹفکیشن کو لازمیون کر دیں اس چینل کے بارے میں اپنے دوستوں اور اشتداروں اور کلائر سیلس کو لازمی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے برپور فائدہ اٹھا سکیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس سے جو پچھلا ٹاپک تھا کیش بک کا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے پچھلی تمام ویڈیوز کے لنک ڈسکپشن میں موجود ہوں گے اس میں آپ جنرل لیجر بھی لازمی سمجھیں گے کہ کسی بھی اکاؤنٹنگ کے چپٹر اور ٹاپک کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ جنرل لیجر ہے اگر وہ نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں آتا اس کے بعد بینک ریکنسیلیشن کو سٹڈی کرنے کے لیے آپ کو تھری کولم کیش بک لازمی آتی ہو اس کو ایک دفعہ آپ سٹڈی کر لیں یہاں سی لیکچر لے لیں پھر آگے اس کو سٹارٹ کر لیں جیگا چلے میں سٹارٹ کرتا ہوں بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بی آر ایس بینک تو ادارہ ہوتا ہے سٹیٹمنٹ ایک ہم بناتے ہیں ریکنسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے مفاہمت ریکنسائل کرنا مفاہمت اس کا مطلب ہوتا ہے سلو ہوتا ہے غلطیوں کا تدراک ہوتا ہے ریکنسیلیشن کس کے درمیان بینک اور اس کے کسٹمر کے درمیان میں آپ اور بہت سے ادارے جو اپنا اکاؤنٹ بینک میں رکھتے ہیں ان کے ساتھ بینک جو ڈیلی بیسس پہ لینڈین کرتا ہے ہم بینک کے ساتھ جتنی بھی ٹرانڈیکشن کرتے ہیں اس میں کبھی کبھار مسٹیک ہو جاتی ہے یا غلط فہمی ہو جاتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انٹیز ہم کر لیتے ہیں بینک نہیں کرتا یا بینک کر لیتا ہے ہم نہیں کرتے وہ آخری تاریخوں کے اندر یہ معاملہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور بینک کا بیلنس برابر نہیں ہوتا اور اس کو ایکول کرنے کے لیے بینک اور اس کے کسٹمر کے درمیان مفاہمت کرنے کے لیے غلطیوں کا تدراغ کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ریکنسیلیشن کا مزید کونسیپ سمجھنے کے لیے ہم ایک ٹوال لفز ڈسکس کرتے ہیں آج کل آپ نے ٹی بی پر بڑا سنا ہوگا این آرو میں این آرو نہیں دوں گا یا مشرف نے لوگوں کو این آرو دیا اس کا مطلب ہے نیسنل ریکنسیلیشن آرڈر قومی مفاہمتی حکم مشرف صاحب نے اپنے دور حکومت کے اندر ساڑھے آٹھ ہزار لوگوں کو لگ بگ ساڑھے آٹھ ہزار لوگوں کو این آرو دیا مطلب سلو کر لی معافی دے دیئے معافی کا ایک نام ہے این آرو کے ان کو معاف کر دیا کہ آپ نے جو کرزہ لوٹا جو پیسے لوٹے آپ کو معاف کیا آئیں پاکستان کے لیے کام کریں تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا خان صاحب اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں بہرحال کونسپ سمجھانا مقصود تھا نیکس چلتے ہیں میں نے آپ کو بارہ کے بات کہی ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے جرنل انٹری کا سمجھنا بہت زوری ہے وہ بنیاد ہے اور اس کے آگے سارے کونسپ چلتے ہیں یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بینک کے ساتھ لیندن کرتے ہوئے مین دو ٹرانزیکشن ہے اس کے لئے اور بھی ٹرانزیکشن آئیں گے لیکن مین دو ٹرانزیکشن ہے ڈیپوزٹیٹیڈ انٹو بینک اور ویڈڈول فرام بینک فر آفیس جوز آپ جب بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ بینک کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور بینک لے رہا ہوتے ہیں دوسرے ویڈڈول فرام بینک فر آفیس جوز اور بزنس جوز جب آپ بینک سے پیسے اپنے کاروبار کے لئے نکلواتے ہیں تو آپ پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور بینک دے رہا ہوتے ہیں یہ دو مین سٹریم ہے اس کی بینک کے ساتھ لیندن کرنے کے لئے اس کے لئے اور بہت سی ٹرانزیکشن آئیں گی جو بینک ہمارے لئے کرتے ہیں اور ہم بینک کے لئے کرتے ہیں تو وہ آگے انچالا ڈسکس کریں گے یہاں پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے اس دو ٹرانزیکشن کی بنیاد پہ ہم نے سمجھنا ہے ہمارا اور بینک کا لیندن کیسے ہوتا ہے پہلی انٹرانزیکشن ہے ہم نے بینک میں پیسہ جمع کروا دیا ٹو تھاؤزن یا ٹین تھاؤزن یہاں پہ ہم آمونٹ چینج کر لیتے ہیں ٹین تھاؤزن ہم نے بینک میں جمع کروا دیا اب اس کی انٹی میں افضل کریں ایک کسٹومر ہے بینک کا ادھر ایم سی بی کوئی بینک ہے یہ آپس میں لیندن کر رہے ہیں ایم سی بی میں پیسے جمع کروا رہے ہیں تو یہ اب اے بنائے گا ایک بک جس کا نام ہے کیش بک 3 کولم کیش بک کہتے ہیں اس کو جس کا میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے لازمی سمجھنا اس کے اندر اے کیا کرے گا اگر جنرل انٹی جنرل جنرل میں بھی یہ انٹی کرے گا تو اے جنرل میں یہ انٹی کرے گا بینک اکاؤنٹ ڈیابٹ کرے گا اور کیش کو انٹی کریں گے بینک اکاؤنٹ 2 کیش اکاؤنٹ کسٹومر اپنی بک میں بینک کو ڈیابٹ کرے گا اپنے پہلے اے کیش بک�� کے اس کے انٹی ک procure اب ٹوپ میں بینک پیسے لے رہےاء تو رول ہے کہ جو پیسے لے رہے جس کو پیسے مل رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلے اے پیسے جس کو دے رہا ہے بینک کو ڈیابٹ کریں کیا دے رہا ہے کیش کیش جا رہے ہیں ہم سے کیش کرٹ کریں ادھر بینک کے پاس کیش آ رہے ہیں کیش ڈیابٹ کریں گے اگر ہرے ہے بینک کو اے دے رہا ہے اے سے آ رہے ہیں to cash account اور ادھر mcb کا آپ نے accountant بن کے سمجھنا ہے کہ آپ پیسے a سے لے رہے ہیں تو وہاں ہم انٹی کریں گے cash account to a account اب یہاں پہ ایک بات سمجھنا ہے آپ نے کہ جب ہم بینک میں پیسے جمع کروائیں گے ہم بینک کو debit کر رہے ہوں گے یعنی کہ کسٹمر جو ہوگا بینکا وہ بینک کو debit کرے گا اپنی cash book کے اندر اور بینک جو ہوگا وہ اپنے کسٹمر کو credit کرے گا اچھا نمبر دو جی withdraw from bank ہم نے بینک سے پیسے نکلوائے ہیں office use کے لیے اور business use یہ اس لیے یہاں پہ mention کیا ہے کبھی کبھی personal use بھی آئے گا تو اس کا treatment علیدہ سے ہوگا اس کے لیے drawing debit ہوگا کرتا ہے یہاں پہ office use یا bank use آئے گا یا business use آئے گا اب اس کی انٹی اے کیا کرے گا اے اپنی کتاب میں پیسے لے رہے ہیں انٹی کرے گا cash account کو debit کرے گا اور بینک کو credit کرے گا اس کے اوٹ انٹی کر دے گا یہ جمع کروانے کی انٹی کی تھی یہ واپس لے نہیں کی انٹی اسی طرح mcb جو bank ہے وہ جب اس نے cash لیا تھا ہم سے انٹی کی تھی cash account to a account اور جب وہ ہمیں دے گا تو ہمیں debit کرے گا a account to cash account انٹی کر دے گا پانچ جار پیاں ہم نے bank سے نکلوائے لیا ہے یہ mainstream ہے یہ main topic ہے main concept ہے and bank کے ساتھ lengthen کرنے کے لیے اب ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ نے دو چیزیں سمجھنے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم bank میں پیسے جمع کروائیں گے تو ہم bank کو debit کریں گے اور bank ہم کو credit کرے گا یعنی یہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ bank ہمارے alert کام کرے گا جس طرح ہم نے بلوک exchange کے اندر ہوتا ہے کسی بھی لیندن common concept بھی یہ ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں اور bank لے رہا ہے اسی طرح ہم bank کو debit کر رہے ہیں تو bank ہمیں credit کر رہے ہیں ایک تو آپ نے یہ concept یہاں build کرنا ہے پورے bank reconciliation کے اندر جہاں بھی ہم bank کو debit کریں گے اگر bank نے نہیں کیا تو پھر ہم bank credit کرے گا ہمیں اگر کوئی entry bank نے کیا ہے اگر اس نے ہم debit کیا ہے تو ہم credit کریں گے اگر اس نے credit کیا ہے تو ہم debit کریں گے یہ ایک concept یہاں سمجھنا ہے اس کے بعد دوسرا concept یہ ہے کہ جب بھی bank ہمیں credit کرے گا تو ہمارے فائدے میں ہوگا bank ہمارے account میں پیسے جمع ہو رہے ہوں گے یعنی کہ bank جب بھی ہمیں credit کرے گا ہمارے account میں پیسے جمع ہو گے اور جب بھی bank ہمیں debit کرے گا ہمارے account سے پیسے نکل رہے ہوں گے پیسے نکل کے ہمارے پاس آ رہے ہیں یا ہم کسی کو دے رہے ہیں یا ہمارا کوئی expense ہو رہے ہیں کچھ بھی ہو رہے ہمارے account سے پیسے جا رہے ہیں ہمارا نقصان ہے اور اگر ہمارے account میں پیسے آتے ہیں تو ہمارے فائدے میں ہے تو اس لیے جب بھی ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوں گے تو بینک کریڈ کرے گا اور جب ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکلیں گے تو بینک ہمیں ڈیبٹ کرے گا یہ مین کونچپٹ دو آپ یہاں سے لن کر لیں اس کے بعد آگے کوشتر آسان ہو جائے گا آگے ہم اس کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں ایز جرنل اور ایم سی بی لاہور فرس کریں بیلنس یکم یکم دوزار سترہ کو ہمارے پاس بیلنس تھا پچاس زار اور بینک کے پاس بھی پچاس زار تھا ہمارا اس طرح ہم نے پورے ماہ کے اندر دس زار رپے جمع کروایا بینک نے بھی دس زار جمع کر لیا پھر ہم نے پورے ماہ کے اندر پانچ زار بینک سے نکلوا لیا اور بینک نے ہمارے اکاؤنٹ سے پانچ زار رپے مائنس کر دیا ڈیبٹ کر دیا اب آخری تاریخ کو ہمارا اور بینک کا بیلنس اتنا ہونا چاہیے پچ پنہ زار رپے برابر ہونا چاہیے یہ نوملی برابر ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات یہ برابر نہیں ہوتا ہمارا بیلنس کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اور بینک کے پاس بیلنس ہمیشہ کچھ اور ہوتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اور بینک کا بیلنس برابر نہیں آتا وہ ریزنز ہم نیکس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیوں نہیں برابر آتا پھر ان ریزنز کو سمجھتے ہوئے ہم نے نیکس اپنے ٹاپک کی طرف جانا ہے یہاں تک ہی ہم کلوز کریں گے اس کے لئے مین سٹیم ہم نے سمجھی کہ اے اور بینک کا کونشپٹ کیا ہے جب ہم پیسے بینک سے لیندن کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اور پھر ہمارا اور بینک کا بیلنس برابر آنا چاہیے نیکس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اللہ حافظ